خبرہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان سعید قاضی خبریں اور پھر مہمانوں کا تعرف کرواتے ہیں زمینی انتخابات میں نون لیگ کی فتح شاید یقینی تھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موازم میں مانوں گے جاوید دباسی صاحب رہنوہ مسلم لیگ نون ان سے پوچھیں گے ساملیوں کی خرید و فروغ کے حوالے سے الزام لگایا ہے الزام تو لگتے رہتے ہیں اس دفعہ کا الزام آیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے یہ کیا معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ڈائلاگ کے ذریعے ممکن ہے یہ بات کر رہے ہیں بہت سے ایون جو ہے رانا صلی اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کچھ بدلے بدلے سے تیور اور آواز اور بڑے بڑے لہجے نظر آ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے ایرانی صدر پاکستان میں ہیں اور مغربی طاقتوں کو کھٹک رہے ہیں حالانکہ ہمارے بہت سے دکھ دور ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے یہ پیٹل جو تھرٹی فارٹی پرسن ہمارا امپورٹ مل ہے یہ کم ہو سکتا ہے بجلی کی قیمتیں ہم نیچل لے جا سکتے ہیں مگر یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری اشرافیہ جو ہے ہماری موت میں ہی اس کی زندگی ہے یعنی ہماری معاشی موت میں ہی میرے ساتھ موجود ہیں جناب سابق سینڈرد عباسی صاحب رہنما ہے مسلم لیگ نون کے بہت شکریہ عباسی صاحب تو اب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جمہوریت پھل پھول رہی ہے چوتھا دور ہے کوئی انٹروینشن نہیں ہوئی شفاف ترین انتخابات سب کچھ یہ کیسے لگ رہی ہیں آپ کو میری باتیں جعوید عباسی صاحب سامنے مقائش صاحب بہت مہربانی آپ کا شکریہ آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں جو آپ گھنوار ہیں تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ جمہوریت پھل پھول رہی ہے آج چیز اچھی ہو رہی ہے ایکانوی ٹھیک ہو گئی ہے ہلیکشن فری ان فیار ہو گئے ہیں تو مقائش صاحب مجھے بتا جائیں کس ملک کی بات کر رہے ہیں ساہرہ ہم وطن عزیز کی بات ہی کریں گے عباسی صاحب ظاہرہ یہیں رہتے ہیں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ٹھیک لگ رہی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں میں چاہرہ آپ کے ججمنٹ کو میں چیلنج نہیں کرنا چاہتا نہ کرتا ہوں آپ ہے سینئر آدمی ہیں لیکن مجھے سچی بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی چیز بہت بہتری کی طرف نظر نہیں آ رہی ہے ممکن ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ مختلف ہو میں تو لائٹن نوٹ پہ بات کر رہا تھا مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر کہہ سکتے ہم کہ یہ جمہوریت کا جو سانع ارتحال ہے جو اس کا کریا کرم ہے وہ خود جو مبینہ طور پر جمہوری طاقتیں ہیں وہ بھی اس میں پیش پیش ہیں کیونکہ کل مجھ سے بھی وہی ہو سکتا ہے جو میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو دونٹ جو تھنک وی آر ویکننگ ایچ ایدر جو ہماری ڈیموکرائٹک ایلیٹ ہے باقی تو چھوڑیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں وہ معاشی طور پہ ہو وہ جمہوری طور پہ ہو وہ اخلاقی طور پہ ہو وہ انسٹیٹوشن کا تباہی ہو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری سیاستانہ کو لینی پڑے گی اس میں شک نہیں کہ کوئی دوسری ادارے بھی اپنی اپنی جگہ پر اس طرح کام کرتے رہے وہ بھی طاقت کے بنیاد پر بھی باقی ایتزم کی بنیاد پر بھی چیزیں ان کے یہاں بھی اس طرح ہی رہی ہیں لیکن زیادہ ذمہ داری سیاستانہ کو لینی پڑے گی کہ یہ لیڈر تھے یہ ملک وزیراعظم بنتے رہے ہیں یہ ذمہ داری انہیں لینی تھی یہ ذمہ داری یہ لیتے رہے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں کر سکیں اگر ہم جمہوریت پر خود ہی بھی لیپ کرنا چھروع ہو جاتے لیکن ہم جمہوریت کے بجائے ہم نے اقتدار کو ترجیح دی ہم نے کہا ہے کہ کسی طرح ہم اقتدار کی کاریڈور پر پہنچ جائیں کسی طرح منسٹر بن جائیں کسی طرح چیز منسٹر بن جائیں کسی طرح پرائم منسٹر بن جائیں کوئی صدر بن جائیں صرف اور صرف زیادہ ترجیح جو ہے تمام لیڈرشپ کی یہی دہی ہے اور جو وعدے ہم نے قوم سے لوگوں سے کرتے رہے ہیں الیکشنوں میں کرتے ہیں یا بیسے کرتے ہیں کبھی ترجیح نہیں دی حکومتوں کی کہ وہ پوری کر سکے اچھا عباسی صاحب عباسی صاحب بہت سے جی جی فرمائیے دیکھیں جس ملک کے معاشی علاق اس سے بھی زیادہ ہوں کہ اس ملک کا ڈیفینس بھی اس ملک کی حکومت بھی اس ملک کی جریسٹی بھی اس ملک کی ڈیویلمنٹ بھی کرزے سے چلتی ہے اور دارونی لان کے اوپر چل رہی ہو اب بھی اگر ہم نے ہوش نہیں کیا لیکن آج بھی ہم بدقسمتی سے سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ گرانے میں لگے ہوئے ہیں بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں اقتدار میں تو کام نے سبق سیکھا ہے مجھے نہیں نظر آرہا کہ نہ سہا صدانہ نے سیکھا ہے نہ کسی اور ہدارے نے سیکھا ہے سبق اچھا بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنواز جن کو ہم کوٹ بھی کر سکتے ہیں جن کی بہت سی ویڈیوز بھی ہیں وہ انہوں نے کہا پچھلے الیکشن میں جی کہ ہمارا بیانیاں پٹ گیا تھا تو اب جو ماشاءاللہ فتح مبین حاصل ہوئی ہے ان کو گورنمنٹ کو اور مسلم لیگ نون کو تو کیا اس لیے پھر باقی پارٹیاں جو ہیں انہیں بھی اپنا بیانیاں پٹوانا پڑے گا پہلے اس طرح کی جو ہے سیکسس حاصل کرنے کے لیے جناب عباسی صاحب میرا خیال ہے جو بات آپ نے کہی ہے دم لفظوں میں وہ یہ سارے جماعتیں پہلے بھی کرواتی رہی ہیں اور زائد آدھا بھی کرواتی رہیں گے بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ اب تو سچی بات ہے کہ سیاستانہ کی بات پر کاندھ رکھتے بھی لوگ نہیں ہیں آج اس ملک کے جو عوام ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جب ہم لوگ سارے اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں جمہوریت یاد آتی ہے اس وقت ہمیں رول آف جا لاغ یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھ لیول پلنگ فیلڈ سب کے لئے ہو لیکن جو ہی ہمیں اقتدار ملتا ہے اقتدار دیا جاتا ہے اقتدار کے لئے بھلایا جاتا ہے اس وقت ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کون سی فتح مبین ہے اب اس کو جو بھی نام دے عباسی صاحب عباسی صاحب جب ساری باتیں آپ بہر السطور تو کر ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اب سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ کو فتح مبین ملتی ہے اور پھر جس طریقے سے تھمپنگ مجارٹی آتی ہے آپ کی طرف جس طرح سے آتی چلی جا رہی ہے رکدے ہی نہیں پہی اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وزیر میں نے مرضی کا لگانا ہے بڑی جیتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ پھر اس آرگیومنٹ کی کیا ایسیت ہے کہ جب آپ کو جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی وین یو آر بینگ پشٹ ان ناٹ بھئی آن یور اون آر دی ڈیموکرائٹڈ فورسز بہائنڈ یو تو پھر یوں کیوں کہتے ہیں بجیت سانو لائے جے باقی بھی وزیر لائی جاؤ دیکھر یہ جو آئیڈیل تو یہی تھا کہ پھلکل ہو بانچہ یہ تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو حوام کی ووٹ کے ساتھ آدمی آئے حوام اس کو متخب کر کے بھیجیں وہ سب سے بڑی جماعت اور پارلیمان کے اندر اور پھر اس کا یا وزیراعظم بنے پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیابنٹ بھی اپنی مرضی کے رکھنا بھی چاہیے اور رکھے گا بھی یہ ہوتا ہی ساری دنیا میں ایسا ہی ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہوگی آئیں آن کو پہلے سے بتایا دیا جائے یا بعد میں بتایا جائے کہ کون کون وزیر آپ کی کیابنٹ کے ہوں گے کون کون وزارت کس کس کے پاس ہوگی کون وزیر کہاں رپورٹ کرے گا اور الیکشن کے اوپر بھی اگر اتنے بڑے بڑے چیلنج یعنی سوالات ہوں جو اس پچھلے الیکشن میں ہوئے پھر یقین ان اگر کمزور کھومتے بھولیں گی کمپرومائز کھومتے بھولیں گی ان کے پاس پر اختیرات بھی اتنے ہی ہوگا جتنا آج ہے یا اتنا ہی رہتا ہے یہ بڑے دکھ ہی بات ہے ایک بات تو ہے پچھلی دفعہ ہمیں بتایا کہتا ہے ساڑھی گال ہو گئی ہے تو کچھ لگتا تھا گال کدھرے خراب ہو گئی ہے اس طرح لگتا ہے گال پکی ہوئی ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی الیکشن کسی جماعت کی پپولرٹی میں کوئی اضافہ نہیں کرتے جس صوبہ میں ہمتے ہوتی ہیں وہاں بھائی الیکشن ہمیشہ سے آپ پیچھنا رکار دیکھیں ایک سٹیٹ قویسٹن دو جو تینک دی الیکشن دس الیکشن دس زمینی الیکشن novaц فیر آپ اسے فیر سمجھتے ہیں جن کے پاس میک میں ہوتے ہیں جن کے پاس پولیس ہوتی ہیں جن کے پاس ادھارے ہوتے ہیں وہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں وہ یہاں تو بہت ہی یہ لیکن آپ کو یاد ہوگا آبازی صاحب 2018 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ زمنی انتخابات پر اوپر تھیلے الیکشن ہار رہے تھے وہ یہ بڑا موجہ ہے تو پھر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ کامیابی ہے بہت زیادہ عوام بہت خوش ہیں جو جو گورنمنٹ کو دوبارہ سپورٹ دے رہے ہیں دیکھیں جو بھی عوام کا اگر قاضی صاحب ملک کے اندر فری اور فیار الیکشن ہوں یہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے لوگ مطمئن ہوں جیتنے اور ہرنے والے کا اعتماد ہو کے واقعے میں آ رہا ہوں پھر ہم سب کو کیا اطراز ہونا چاہیے یہی یہ رسپیکٹ ہے کہ جس کو منڈیٹ ملے وہ رول کرے یہ تاریخ اچھی رہی نہیں ہے میں زمنی الیکشن کو کبھی کسی جماعت کی پاپولارٹی نہ دیکھتا ہوں نہ یہ ہوتی ہے نہ اس پہ کبھی میں بلیو کرتا ہوں الیکشن وہ ہی تھا جس کا جنرل الیکشن ہوتا ہے آ جاتی ہیں وہ پارٹی مہن جاتی ہیں وہ سب سے پہلا کام کرتی ہیں کہتے ہیں الیکشن ڈیلے کرائیں اگر الیکشن ڈیلے نہ ہوں وہ کہتے ہیں وہ سازش کرتی ہیں اور سازش یہ کرتی ہیں مل کر کسی جاں جماعت کو جیت آنے کے لیے کوشش کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب جیت جاؤ مجھے سینٹر بنا دینا مجھے وزیر بنا دینا مجھے وزیرعالہ بنا دینا مجھے عضا دے دینا تو یہ اس وقت بھی جو نیوٹرل سیٹ اپ آنا چاہیے ملک کے اندر فری این فیئر الیکشن کرانے میں وہ بلکل نہیں آتا یہ تو ایٹین امینڈمنٹ میں بہت بڑی خامی آ جاتی اس میں ایک خامی یہ بھی آگئی ہے انہا یہ سیٹ اپ تو ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ لوگ آ کے پیسے بھی کماتے ہیں یہ پاور بھی انجائے کرتے ہیں اور اس الیکشن کو فری این فیئر ہونے بھی نہیں دیتے اس کے سب سے بڑی رکاور بنتے ہیں لہٰذا اس وقت بھی اگر فری این فیئر الیکشن نہیں ہو سکے اللہ کرے کہ اندہ آنے والے میں کوئی ایسا موجزہ ہو جائے اس ملک کے اندر کوئی فری این فیئر الیکشن ہو جائے لیکن فیئرال قائد صاحب جو گراؤن ریالٹی ہے وہ بڑی مختلف ہے جناب سابق شہنر جوید عباسی صاحب آپ کے بیلاگ گفتگو کا بہت شکریہ رینما مسلم بیگ نون ہمارے ساتھ ہم نے بات کی کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے کیسے نہیں ہوئے یقیناً فیئر ہی ہوئے ہوں گے لیکن اس کا نتیجہ ہم عوام پر چھوڑ دیتے ہیں ایک بریک ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تکارون تاہی اہم شخصیت تناب اعتزاز حیثن صاحب تارف کے کئی حوالے ہیں سہاستدان بھی ہیں ماہر قانون بھی ہیں دانشور بھی ہیں شاعر بھی ہیں تو ان سے ہم گفتگو کریں گے موجودہ حالات پہ اور اس حالات کی دھن میں سے آگے دیکھنے کی کوشش کریں گے کچھ رستے ہیں ہمارے لئے کوئی روشنی کی کرن ایک بریک کے بعد خبرے میں خوش آمدے ناظرین ہمیں جائن کیا ہے جناب محترم اعتزاز حیثن صاحب نے کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں بہت شکریہ اعتزاز حیثن صاحب الیکشن کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ڈاؤٹس تو کئی طرف سے تھوکیے جاتے تھے مگر اب ایسے الکوں سے بھی ڈاؤٹس آتے ہیں کہ مثلا مولانا فضل الرحمان بھی فرما رہے ہیں جی کروڑوں لگتے ہیں لاکھوں لگتے ہیں عربوں لگتے ہیں اساملیوں میں خاکان عباسی صاحب بھی پہلے یہ بات اب 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 وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ زبان اب زبان زدہ خاص و عام ہے ان الیکشنز کے بارے میں اور یہ جو اب ان لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں اس کے بعد ہم کیا سمجھیں اعتزاز حسن صاحب دراصل قاضی صاحب یہاں آوہ کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اور سب سے زیادہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹس صرف کرپشن نہیں جس کا شاید میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور لیکن وہ ہونا ہوتی ہوگی اس میں بھی پر اس الیکٹورل عمل میں اس دفعہ جو سب سے زیادہ کرپٹ پریکٹس کی ہے وہ کس نے کی ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران میرے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ بااختیار تھے ان کے پاس یہ طاقت اور صدایت آئین دیتا ہے خود آئین کہ ایک دفعہ نگران وہ اسیمبلی ڈیزولو ہو جائے تو جو چیف الیکشن کمیشنر وہ وزیر آدم اثر وہ ہوتا ہے اور وہ چیف ایکزیکٹیو آپ کو دو اسیمبلیاں ڈیزولو ہوئی ہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اور وہ نوے دن سے آگے ان کو لے کے جا رہا ہو اور سال ان کو دے دے حکومت کا حکمرانی کا وہاں بیٹھے بھی بیروپیا گورنمنٹس کو وہ سارا پیسہ ان سے وصول کرنا چاہیے جو اخراجات ہوئے ہیں انلیگل ہوئے ہیں انکونسٹیوشنل ہوئے ہیں پھر اس کو بار بار کہتے رہے ہیں اس پہ اثر ہی نہیں کیا ہے راجہ سلطان سکندر پہ وہ پھر جو انہوں نے یہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ نگران تھے نگرانوں کو کسی صورت جانبدار نہیں ہونا چاہیے جانبدار نہیں ہو سکتے اور اس لیے ان کا کاج آتا ہے ان کے بارے میں آئین میں لکھا ہے کہ وہ یا ان کے امیڈیٹ مطلب میرا بھائی میرا بیٹا اگر میں نگران ہوں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ وہ الیکشن لڑ کے اور آپ نگران بھی رہ کے اور آپ آگے ہیں اسیمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں فیڈر منسٹر بھی بیٹھے ہیں کوئی اعتیاط ہے ہی نہیں جو آئین کے تیت ہونی چاہیے تھے پھر آپ نے اس قدر میں نے بے دھڑک دن دیارے دن دیارے افسران مجاز افسران کے سامنے بلکہ ان کی پروٹیکشن میں ان کے اس طرح کے جرائم ہوتے نہیں دیکھے کہ آپ کینیڈیٹ کو اٹھا کے لے گئے ہیں ریٹرننگ آفسر کے سامنے آپ اس کا تجویز کنندہ کو یا تاہید کنندہ کو اٹھا کے لے گئے ہیں جس کا وہاں پیش ہونا لازمی ہے اور آئے ہیں آٹھ دس بندے اور بندہ اٹھایا ہے اور اس کو لے کے چل پڑے تو یہ اس قسم کی تو کوئی اور آپ انہوں نے جو کمد کم پنجاب میں پائے الیکشنز جو ہوئے ہیں یہ تو شرمہ تھی ہے جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ بیبیاں کہہ رہی ہیں جو وہ پولنگ ایجنٹس ہیں اور جو پولنگ سٹاف ہے الیکشن کمیشن کا کہ ہمارے سے دس خط فارم ایف کرا لیے صبح صبح اور کہا کیا ہے کہ جی آپ کو بیبی بعد میں بڑی دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو اندھیرہ ہو جاتا ہے اور رات کو آپ کو سفر کرنے سے بچانے کے لیے آپ پہلے دس خط کر دیں یہ کہا ہوا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ یا اس کا ایک حمایتی بغل میں لے کے جا رہا ہے کاغذات اور اسے کاغذات لے لیں یہ کہا ہوا ہے کون سی الیکشن میں ہوا ہے یہ میں ارض کرنا چاہتا ہوں بلکل اس پہ کوئی میں پارٹی پوزیشن نہیں لے رہا ہوں یہ پوزیشن ہے آئین کی اور یہ اگر آج کھڑوار ایک پارٹی سے ہوا ہے کل دوسری سے تیسری سے سب سے ہوگا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک اگزیکٹیو ہیڈ ہیں ایز چیف الیکشن کمیشنر آپ ایک اگزیکٹیو باڈی ہیں ایز الیکشن کمیشنر آپ ایک تین کروڑ ووٹرز کو کم از کم تین کروڑ ووٹرز سے ووٹ کا حق چھین لیتے ہیں کس طرح آپ اس سے نشان لے لیتے ہیں اب نشان جو ہے یہ پارٹی کا نہیں ہے یہ غلط علام ہے کہ جی پارٹی کا نشان پارٹی کا نشان پارٹی کا نشان پارٹی کا نشان کنوینیٹ ہے یہ ایڈنٹیفائی کرنے میں کنوینیٹ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا نشان ہے وہ پارٹی کا نشان نہیں ہے وہ نشان ہے ووٹر کا ووٹر کی سہولت کے لیے ووٹر انپڑ ہے ستر فیصد آپ کا ووٹر انپڑ ہے اس کی سہولت کے لیے ہے کہ وہ نام نہیں پڑھ سکتا وہ نشان تیل کا پڑھ کے اور بلاول بٹو زرداری کو ووٹ ڈال سکتا ہے اب یہ جو آیا ہے اس میں آشاہ انہوں نے سپریم کورٹ میں سے انڈورس کر دیا ہے یہ تو اب جس پارٹی کو چاہیں گے ختم کرنا اس کی انٹرنل الیکٹرل پروسس میں کوئی غلطی نکالیں گے اور کہیں گے یہ پارٹی کو نشان امنی دیتے اس کے باوجود اس جماعت نے بڑی واضح قسم کی اکثریت کا ترناؤٹ دکھایا ہے اب اس کا بنا کیا ہے بے داخر وہ تو میں نہیں کہہ سکتا اتنا ترناؤٹ دکھایا ہے اور اس قدر ان کو جالی فارم فورٹی فائیوز دیئے ہیں کہ فارم فورٹی سیمن جن پہ وہ انہسار کرتے ہیں بنیادی طور پہ فارم فورٹی فائیو وہ ہے جس میں سب پولنگ سٹیشنز کے لسٹ وائز اور اور کینڈیڈیڈ وائز وہ ہوتے ہیں ووٹ دیئے ہوئے کل اور یہ جب جامع طور پہ کل سارے پولنگ سٹیشنز کے کل کر دیئے جاتے ہیں تو وہ فارم فورٹی سیمن میں لکھا جاتا ہے ٹوٹل اور ایک کینڈیڈیڈ کا پتہ لگ جاتا ہے اس نے اتنے لیے ٹوٹل اب فارم فورٹی فائیوز کی گنتی کچھ اور حساب بناتی ہے فارم فورٹی سیمن کی گنتی بلکل ہی اور تو فارم فورٹی سیمن تو جالی ہوئے اب فارم فورٹی سیمن میں کی ویکٹری کے ذریعے ویکٹری میاں نواز شریف نے بھی لیے مریم نواز کی بھی ہے شہباز شریف کی بھی ہے وہ مارا طولہ طالر نوجوان بڑا انرجیٹک وہ لاہور کی سیٹ سے آکے بلاول بھٹو زرداری چیئر وین پیپلز پارٹی سے کوئی تقریباً لاکھ ووٹ زیادہ لے گیا اس کو کوئی مطلب ہے اتنا کوئی شاندار بنا کینی ریٹ نہیں اتا اللہ تعالی اتنا شاندار کینی ریٹ نہیں ایک اور پہل اسے دیکھیں زمانے تھے کچھ ڈیویئنس تھی جمہوریت چل رہی ہے ایک زمانے میں کچھ مارشل آیا یا ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہے یہ ایک عجیب سا عید ہے جسے میں اب کچھ اس علف سے استبال نہیں لائیو کرنا چاہتا کہ جس کی جنس کی کوئی تشریح نہیں ہو پا رہی کہ جمہوریت بھی ہے نہیں بھی ہے اور آئین ہے اور نہیں بھی ہے کوئی ایسا عہد بھی تلو ہوگا اس کا نام کیا رکھیں اس کی شراخت کیا ہے میں اس کی ایک چیز ارز کروں ایک شاعر ہے انڈیا میں ان کی ان کا شیر ہے مجھے نام صاحب کا بھول رہا ہے جو مجھے بھول رانی چاہیے وہ ان کا شیر ہے کس کچھ کم ہو یا بڑے تو سچ نہ رہے سچ کی تو ایک پوری ایک سچ ایک ہی جگہ ایک ہی نکتے وہ سچ کی لائن اور ستر یہ گھٹے یا بڑے تو سچ نہ رہے اب میں اس پہ جمہوریت پیلا ہوں گا یہ گھٹے یا بڑے تو جمہوریت نہ رہے یہ گھٹے یا بڑے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں اب جو رگنگ ہمیں پتہ لگایا اس پہلے سے دست کرا لی ہیں وہ مجاز جو جن لازم ہے دست کرنا جو پریزائیڈنگ افسر وغیرہ آتے ہیں انہوں نے آر اوز سے پہلے دست کرا لی ہیں کہ ہم آپ بنائیں گے اس کے بعد مجھے تو کل محسوس یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک فگر فارم فورٹی سیون میں انہوں نے سو پینتیس ووٹ اس کے نکالنے اور نتیجہ اب صفر سے ستائیس ہزار دو سو پینتیس تک وہ ان کا کمپیوٹر چل رہا ہے جو ہر دس منٹ بعد ایک ووٹ کاؤنٹ اور دے رہا ہے یہ تھوڑی سی تھوڑی سی ہلکے تھے اس میں ان کو یہ مینج کرنا بڑا آسان ہوا اب وہ مطلب ہے میرا اگر ستائیس ہزار دو سو بائیس دو سو اٹھائیس میرے ووٹ ہیں جو انہوں نے دینے تو وہ میرا کمپیوٹر یہ سات بجے تک وہ ادھر لے جائے گا دو ساتھ سو اٹھائیس پہ اور وہ جو ریزلٹس آتے جائیں گے وہ آپ دیتے جائیں گے فیڈ کرتے جائیں گے میڈیا کو میڈیا سناتا رہے گا کہ گجرات کی اس کونسیچنسی میں یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا اب وہ ہی میڈیا یہ بھی دکھا رہا ہے کہ وہاں ڈبے بھرے میں جو رکھے گئے ہیں سمیرہ چوہدری جو گجرات کی کیانی سے کیانیڈیٹ تھی ان کے صاحبوں پر کھڑی ہیں کہہ رہی ہیں لاؤ پلیس والے کو یہ دیکھو ڈبے بھرے میں پڑے میں اچھا اور چینلز نے بڑا اس کو کیا ایک لحاظ سے واضح دکھایا انہوں دکھایا یہ کہ ڈبا جو ہے ووٹ کا جس کے ذریعے نظر آ سکتا ہے اس ڈبے میں ووٹ جس طرح رکھے گئے ہیں وہ ووٹ یوں فولد ہوئے ہوئے ہیں جس طرح بہت سے ووٹ بہت سے ووٹ اکٹھے دس بارہ ووٹ اکٹھے ڈالے گئے ہیں وہ ان میں یہ نہیں ہے اس کی انڈویجولی نہیں ہے جو شکل اس ان ووٹس کی تو یہ چیز جو ہے یہ اب میں ایک منت ذرا جی جی پھلیز اچھا یہ تو درست فرمایا آپ نے جی کائی صاحب یہ اچھا اب میں ایک سوٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب کا آج کل وہ بڑے ایک بیلاگ تفسریں بھی کرتے ہیں اور ذرا میں سنیے سنیے میں پھر آپ سے اس پر کمنٹ لیتا ہوں سنائیے جی رانہ سناؤلہ صاحب اچھا اب یہ آواز آ رہی ہے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے رانہ سناؤلہ صاحب صاحب کا وزیر داخلہ ہے امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں رولنگ پارٹی میں ہر چند کے کسی عہدے پہ نہیں ہیں اب وہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ بات تو کرنی پڑے گی اور ٹیبل پہ آنا پڑے گا مگر کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ ادھر سے ٹیبل پہ آنے کو کوئی تیار نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قفص میں مجھے آرام بہت ہے مجھے بھی شیعر بھول رہا ہے جی نیتیر کمہ سے نیتیر سیاد کا ڈر ہے گوشیک میں قفص کے مجھے آرام گوشیک کے قفص میں مجھے آرام بہت یہ غالب کا دوسرا بھی یہ کہنا کہ اب رہائی اتنا مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے رانہ صاحب کو رہائی ملی ہے کچھ اپنی پارٹی کی اس سٹرکٹ ڈیسپرن سے تو یہ باتیں سچی کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب بھی انہوں نے کہا ہے اور اب ان کے سامنے جو سچ ہے کاری صاحب آپ دیکھیں یہ لوکل باڈی بائی الیکشن میں اب بائی الیکشن میں اتنی دھاندری کرنے کی کیا ضرور پڑ گیا اور یہ جو پنجاب کی ایڈمنی سٹریشن ہے اور پنجاب کا جو بھی پولیس افسر یا پولیس مین ساری بیوراکسی پنجاب کی یہ میاں سابان سے بہت مروب ہے بہت مروب وہ کہتے ہیں یہ ہر دفعہ آ جاتے ہیں ہر پانچ سال پا اور پنجاب میں تو یہ ڈائریکٹ لی رہتے ہیں پنجاب میں تو ان کا سلسل ہی چلتا رہتا ہے انہوں نے پچھلے اگر دونوں گورنمنٹس کو ملایا جائے اور اس طرح حساب لگایا جائے تو پچھلے پینتیس سال میں سے کم از کم تیس سال انہوں نے حکومت کی ہے برائی راست پنجاب پہ تو اب کیا کہیں اچھا ایک اور بات جو نکلتی ہے دائمینشن رانہ صنع راولہ صاحب کی اس گفتگو سے گویا وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے تو نہیں نہ صحیح مگر گفتگو کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں خان صاحب یہ یہ سینس حملیں رانہ صاحب کی اس گفتگو سے نہیں اگر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور کس نے کرنا ہے اگر کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ اگر یہ انیشیٹیو لیتی ہے تو اور اس نتیجے پہنچتی ہے کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے تو اس کے لیے کوئی عدالتوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی یہ ابھی تک تو اس تغاثے کہ سارے سارے جو بالکل لغ کیسے ہیں وہ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو اور پھر لغ انداز تیسرے دن میں توشا خانہ دو دن تین دن چھوڑ کے وہ عدت والا اب سائفر کو میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے سے ہی سفر اور اب سپریم کورٹ کے ججز نے بھی میرے اس بات سے اتفاق کیا میری اس بات سنی پر میرا جو رائے ہے اس سے ان کی مطابقت آئی ہے کہ یہ سائفر سفر توشا خانہ میں اور سائفر میں جو دلچسف چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس تغاثے کو موقع دیا کہ وہ اپنا کیس پیش کریں پر دفاع کو موقع ہی نہیں دیا تین سو بیتالج کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی وہ تک نہیں آپ نے لی وہ تک نہیں ریکارڈ کی اور کوئی گوہ لانے نہیں دیا اور سزا دے رہی تھی ہے یہ تو پندرہ منٹ میں اڑے گا کیس اور پھر آپ کے پاس وہ ہے عددت عددت والا تو میں اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہ چار کیس بنتے ہیں جس میں آپ یہ سو ایک سو نوے ملین والا بھی ہے تو ابھی ایک خبر بھی آئی انسار عباسی صاحب کی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے بانی سے بات کرنے کے لیے لیکن ابھی تاک ادھر سے کوئی برف پھگلتی نظر نہیں آتی آپ تو خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کے ہمسائی بھی ہیں آئی دو یو تنک کہ وہ اپنے سٹینٹ پہ ہی رہیں گے نہیں سٹینٹ پہ تو وہ اپنے بختہ رہے گا یہ معاملات کے جو آہ اس کو مطلب ہے تکلیف جن باتوں کی ہے اس کے کارکن جو گریفتار ہیں اور آہ گریفتار ہونے کے علاوہ ان کے ساتھ جو عذیت ناک سلوک کیا جا رہا ہے اس کو فوجی عدالتوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے اور اس کو بھی اعتراض ہے اور سب سے زیادہ اعتراض تو فوجی عدالتوں پہ قاضی فہدیس صاحب کو اگر ان کی ججمنٹ آپ راول پینڈی بار اسوسییشن کیس میں پڑھیں اور منفرد ججمنٹ ہے بڑی اس میں کہتے ہیں کہ آپ آئین کو بھی ترمیم کی ترمیم کر لیں تو فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی پاکستان تو یہ تو میں نہیں جانتا خان کیا کرے گا پر خان کو یہ اس قسم کی پریشانی ہے خان سے آپ نے بلے کا نشان لے لیا خان پھر پھلا دیا تھا اس میں یہ پھر سیٹے اس کی بانٹ نہیں جو کہ ممکن نہیں وہ اس پروپورشن سے زیادہ کوئی پارٹی نہیں لے سکتی یہ آئین ہے میری رائے نہیں ہے میری خواہش نہیں ہے یہ آئین ہے یہ پارٹی انہی کو جا سکتی ہیں سیٹے جن کا وہ پروپورشن ڈیٹرمند ہو اور اسی پروپورشن زیادہ نہیں لے اگر اتضاد صاحب غلط نہیں سمجھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا مگر اتضاد اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے آئین پر عمل کر کے ہی ہم اپنا پولی کرائیسز کی ایک سیچویشن ہے سیاست کا کرائیسز ہے جیدر دیکھیں کرائیسز ہے تو کوئی رستہ ڈھوننا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو نو لیس ایمپورٹنٹ ہمارا سبجیکٹ ہوگا اور وہ ہے ایران کے صدر کا آنا بگر اس سے بڑھ کر یہ کہ جو ریلیف ہماری بیلکم بیک ناظرین ایرانی صدر ہمارے پاکستان کے دورے پر ہیں اور ایک بڑے اہم وقت میں خاص طور پر جب کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا ایران نے ایک جوابی کاروائی کی اس کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پر کچھ پابندیاں بھی لگی ان کے آنے کے بعد میرے ساتھ موجود جناب سید محمد علی جناب ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی امور اور ملکوں کے مابین تعلقات کے زمن میں ایک اہم نام بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ایک تو حضور یہ بتائیں کہ یہ کیا پہلے سے پلینڈ تھا یا یہ ہوا دورہ اندی وے کا فریسنٹ ریٹیلی ایٹری جو سٹرائک یا سٹرائک کی ہیں انہوں نے اور کیا اس کا ہے اور پھر یہ ہمارے اوپر کچھ مزائل کے جو پرجے برجے ہیں انہوالے سے بھی بندی لگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں علی بھائی بہت شکریہ جی دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ آلہ ستحی دورہ جو ہے یہ پاکستان میں کسی بھی ایرانی صدر کا آٹھ سال کے بعد پہلا سرکاری دورہ ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت کے مارج بجود میں آنے کے بعد کسی بھی آلہ ستح کا یہ پہلا دورہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یقینا یہ دورہ جو ہے جو موجودہ مشرق مستہ میں کشیدگی کا محول ہے اس سے بہت پہلے اس پہ کام جاری تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جنوری میں جو کچھ غلط فہمیا پیدا ہوئی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان دہشت گردوں خطرے کو اس سے نبٹنے اور اختبرا ہونے میں آپ موثر اور بازابطہ اخدامات اٹھا سکیں گے اس میں یہ بھی معاملہ سامنے ہے کہ ہم کچھ انٹیلیجنس کوپریشن کو بھی آگے بڑھائیں بورڈر سیکیورٹی کو بھی آگے بڑھائیں اور تاکہ چونکہ دہشت گرد دونوں ملکوں کی ترقی سلامتی خوشحالی کے دشمن ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ پاکستان کی خارجہ پالسی کا مسلسل جو ایک بنیادی حصول رہا ہے وہ یہ مشرق وستہ کی جو تینوں بڑی مسلم طاقتیں ہیں چاہے وہ ایران ہو سعودی عرب ہو بلکہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا جو ترکی کے بھی چیف جنرل سٹاف ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تو اسی کشیدگی کے دوران آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران نہ صرف سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور ایران کے اب صدر پاکستان آئے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو یہ تینوں ممالک بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کشیدگی کے باوجود پاکستان سے ملنا پاکستان سے مشاورت کرنا پاکستان کے ساتھ اچھا علی بھائی میں تھوڑے وقت اگر آپ سے استفادہ کر سکوں ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر بنیاں لگائیں انہوں نے یہ میزائل کی کچھ ٹکنالوجی ہے یا اس کے حوالے سے کچھ پرزوں کے زمن میں بات ہے سیکنڈ یہ کہ ہم ایک شدید خوفناک پولی کریسیس جسے کہتے ہیں اور اکانومی کا سب سے آگے ہے اور اس میں ہماری بڑی جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم آئل وہاں سے لے لیں ہمارا 30% سے زیادہ جو ایمپورٹ بل ہے اس میں ہمیں ریلیف مل سکتا ہے بجلی سستی ہو سکتی ہے ہمارے ہاتھ پہ ہوں اتنے کیوں بندے ہوئے ہیں جناب سید محمد علی صاحب دیکھیں میں آپ سوال کا دوسرا حصہ اس کا پہلے جواب دیتا ہوں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ خوش آئند اس وجہ سے ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا پاکستان جو اس وقت شدید معاشی چیلنجر سے دو چار ہے اس میں نہ صرف سستے تیل کے علاوہ اب پاکستان کی جو ابھی ان کا کراچی کا بھی وزٹ ہے جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان ایران کی بزنس کانسل سے خطاب کریں گے اور پاکستان کی جو کراچی میں تاجر برادری ہے اور سنتی جو شعبہ ہے وہ یقیناً ان کے دورے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش اس حوالے سے کرے گا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی تجارتی منڈی بن سکتا ہے اور آج جو خوشائن خبریں آرڈی اسلام آباد سے آئی ہیں اس کے مطابق ابھی موجودہ پاکستان اور ایران کی تجارت کا حجم صرف دو ارب ڈالر ہے لیکن دونوں وزیراعظم اور ایرانی صدق کی جانب سے اس بات کا عیادہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں اس حجم کو دس ارب ڈالر تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اگر پاکستان کی جو مسنوعات ہیں ان کو ایک بڑے پیمانے پہ ایران خرید سکے اور ہم اس کو ایک بڑی تجارتی منڈی کے طور پر ڈیولپ کر سکے تو اس کے ذریعے سے بھی ہماری جو بیرونی طرزوں کا بوجھ ہے اس کو بلواسطہ طور پر کم کرنے میں مدد ملے گی اب آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں جو مسائلوں کی بات آپ نے کی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی اوپر جو پابندیاں چین کی کمپنیوں پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی ہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا ہماری جو مزائل صلاحیت ہے ایٹمی صلاحیت ہے وہ مکمل طور پر خود مختار بھی ہے اور ہمارے داخلی وسائل اور افرادی قوت کی محنت کا سمر ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو پابندیاں چینی کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں اس کے اس کا حصہ ہے اور یہ بات صرف ان تین کمپیوں تک محدود نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی پالسی ہے اس کے مطابق اس کے قریب ترین اتحادی جو ہیں جس میں جبان شامل ہے جس میں برطانیہ شامل ہے ان کے اوپر بھی امریکی دباؤ رہتا ہے کہ سید محمد علی صاحب وہ یوکرین میں کرے وہ روس سے کرے وہ اپنی کرنسی میں کر رہے بلکہ اور 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 یہ پائپ لائن کا معاملہ ہے وہاں تک وہ تیار کر کے لے آئے ہیں اور ہمارے پاس جو ایمیجی اٹاپشن ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ انرجی بل کم کرے اور سب سے بڑا کرائیس ہمارا انرجی کا ہے جس نے ہماری انڈسٹری کا ستیہ ناز کر دیا ہے وائی کانٹ وی ایڈاپٹ انڈیپینڈنٹ خارجہ انڈ اکنومک پالیسی ویزاویز ایران دیکھیں میں آپ کی بات سے اس حد تک متفق ہوں کہ یقینی طور پہ ہماری جو سپارت کاری ہے اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم امریکہ اور مغربی طاقتوں کو یہ باور کرائیں کہ ہمارا جو معاشی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے ایران کے ساتھ تعاون بڑھانے کی کوشش ہے وہ کسی تیسرے ملک کے مفادات کے خلاف نہیں ہے بالکل اسی طرح جس طرح چین کے ساتھ ہماری جو کنیکٹیوٹی اور انفرسٹکچر ڈیولپنٹ کے پروجیکٹ ہیں اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کے مفادات کو رخصان پہنچانا نہیں ہے اور یہ بات بڑا ضروری ہے یقیناً ہمیں امریکہ کو باور کرانی چاہیے کہ بلکل اسی طرح جس طرح برطانیہ جو ہے آپ سے تو ایران کی تجارت ہے وہ فرانس کے ساتھ بھی ہے اور برطانیہ اس کے ساتھ بھی ہے یعنی وہ خود یہاں بھی کر رہے ہیں آئل میں ان کے سٹیکس ہیں جی بلکل میں بلکہ آپ کو سعودی عرب کی ایکزامپل دے دیتا ہوں سب سے بڑی ایکزامپل سعودی عرب کی ہے سعودی عرب تو اور ان کے اوپر وہ سیاسی سفارتی اور دفاعی اعتبار سے ان کا اہم ترین مکشر کے عستق حلیف ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ اپنے تیل کی تجارت کو بڑھائے اس کے ساتھ وہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ روس سے وہ اپنی داخلی زوریات پوری کرنے کے لیے جو ہے سید محمد صاحب یہ کیا کوئی خطرہ ہے اسکیلیٹ کرنے کا خاصی حضیمت تو ایک حوالے سے ہوئی کہ وہ جو انونسیبل آئرن ڈوم تھا اس کی تو انہوں نے بتا دیا کہ ظاہر ہے ابھی انہوں نے اتنے لیتھل ویپن نہیں پھینکے تھے لیکن بہرحال انہوں نے ایک میسیج کنویک کیا ہے انونسیبلیٹی کو انہوں نے چیلنج کیا یہ جنگ بڑھے گی بڑھ سکتی ہے اسرائیل آپ کو رین فورس کرنے کی کوشش کرے گا دیکھیں جی تین مختصر پہلو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کشیدگی ہے اس کے برقرار رہنے کے امکانات کم ہیں اور تہران اور تلویب دونوں جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اس کی جو مخاسمت میں جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے البتہ انڈیریکٹلی اور اسیمیٹریکل انداز میں غیر روایتی انداز میں یہ جو پنجاز مائی ہے مشرق بستہ کی اس کے جاری رہنے کے امکانات موجود ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک کو اس بات کا احساس ہے کہ جو پاکستان نے بھی کال دی اور عالمی برادری نے بھی کہا کہ یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ان دونوں ممالک اور اس خطے اور کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور سے اسرائیل کو توجہ ہٹھانے کی کا موقع مل جاتا جو یقینا نا ایران جانے لیکن معافی چاہتوں دیوار آ جاتی ہے سامنے وقت کی ہم پھر اس کسی اٹھا رکھتے ہیں ساری گفتگو کو برحال ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ایکسٹرنلی سکیور دی فیوچر آف آر جنریشن یہ تھا مراج کا پہلا شو آف تک کال پھر میں لیں اللہ حافظ